شراب شباب اور اس میں انہوں نے قلم توڑ کے رکھ دیا اور جن لوگ انہوں نے پڑھا ہے یا سنا ہے وہ انہیں ایک جیت شاعر مانتے ہیں یہ تو بنیادی آپ کی شاعری کی تربیت آپ نے کہا کہ تین اساتھ ازا اور ظاہر ہے کہ ان کو کلام دکھایا آپ کی جو ویسے فارمل ایڈوکیشن تھی وہ کیا تھی کہاں تک تھی وہ فارمل ایڈوکیشن جو آپ کہہ رہے ہیں پانچویں کلاس سے میں بھاگ گیا تھا اچھا میں حسینی ہائی اسکول نازم آباد میں پڑھتا تھا تو پڑھتے کیا تھے وہاں بھی اپنے نینات خوانی کے زور پہ ہمیں بڑی ذرا سی وہ ایک غیر غیر نسابی سی حمیت حاصل ہو گئی تھی تو یہ حسینی ہائی اسکول اللامہ رضی مشتہد نے قائم کیا تھا یہ ہم روحے کے بزرگ تھے اچھا مجھ سے آخر عمر تک محبت کرتے رہے وہ اس زمانے میں میری آواز کی وجہ سے وہ مجھے بہت میری بڑی حسلہ افضائی کرتے تھے اور سنتے تھے اور خیر اچھا میں نے قیرت بھی سیکھی ہے قیرت اور قاری ظاہر قاسمی سے یہ اسی زمانے کے بات ہے کیونکہ آواز اچھی تھی تو قاری ظاہر اچھا اور یہ دونوں بزرگ آخر دم تک مجھ سے محبت کرتے رہے اور اگر وہ زندہ رہتے تو میرے دم تک کرتے رہتے اتنے اچھے تھے لیکن میرے ساتھ کچھ ایسا اتفاق ہوا کہ میں پانچویں کلاس سے بھاگ گیا اور اس کے بعد میں نے کبھی کسی اسکول میں کسی کالج میں یا کسی انیورسٹی میں اسکول اور گھر سے ساتھ ساتھ بھاگ گیا ساتھ 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 یہ فرار کی کیفیت کیسے پیدا ہوئی تھی بے وقوفی میں پیدا ہوئی تھی سچ پوچھے ہوں اس لیے کہ پانچویں جماعت محمد کتنی ہوگی نو سال، دیارہ سال آپ سمجھ لیں بارہ تیرہ سال عمر ہوگی ہوا یہ کہ ہم گھر سے اسکول جاتے تھے کتابیں بتا میں لے کر اپنے گھوم پھر کے ادھر ادھر سے پھر کتابیں بتا میں لے کر گھر پہنچ گئے کہ ہم پھڑکے آ رہے ہیں اچھا اُس زمانے میں والدین میں ایک بری عادت ہی تھی کہ وہ معلومات بھی رکھتے تھے تو ہو سکتا ہے کہ تو ہو سکتا ہے ہمارے اببہ نے وہاں جا کے معلوم کیا ہو یا وہاں سے کسی نے بتایا ہو کہ یہ خیر ایک دن جب میں گیا پورے ہمارے اببہ تھے پتھان آدمی یوسف زہی پتھان ہے ہم لوگ خاندانی طور پر اور وہ وہ تھے تو وہ بہت غصے میں بھرے بیٹھے تھے اچھا والدہ کا میری انتقال ہو چکا تھا انہی دنوں ہوا تھا یعنی کچھ دن پہلے تو وہ ان کی پتہ نہیں کیا ہوا ابھی مجھے کہنا بھی اچھا نہیں لگ رہا چونکہ وہ تو ان کا محبت کا عمل تھا ایک تربیت کا ماں وہ انہوں نے مجھے یوں اٹھا کے یوں مار دیا دیوار سے اتفاق سے ہماری ایک پھپی موجود اس وقت تھی گھر میں بڑی اببہ سے بھی بڑی بہن وہ دوڑتے ہوئے آئیں اببہ کا نام لکھ انہوں نے کہا کیا کر رہا ہو کیا کر خیر انہوں نے بچا لیا مجھے ورنہ آج آپ لوگ میری شائری سے محفوظ رہتے ہیں اس کے بعد نہ میں پھر گھر گیا نہ میں اس کو گیا لیکن بعد میں مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ جس چیز کو میں نے نفرت کا اظہار سمجھا تھا وہ تو دراصل محبت ہی تھی لیکن اس زمانے میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی بلکہ میں کیا بتاؤں مجھے بہت زیادہ عمر تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی بہت گھر پھر گیا ہی نہیں سچ سچی بات ہے جو ایک شائری میں بھی باقیانا ایک ایلیمنٹ ہو سکتا ہے وہ ادھر سے آیا ہو نہیں وہ تو خیر ہر تقلی کار کے اندر آجا پھر ہمارے اپن نے کہا میں مارے شائری بھائری کی حوصلہ فضائی نہیں کی بلکہ مز یہی کہا کہ یہ کچھ آجا کاش ہمارا بھی گھر ہوتا گھر جاتے ہیں شائری میں بہت زیادہ ہوا یہ ہے کہ جب بچپن جب گھر سے ہم نکل گئے باہر کچھ لوگوں کچھ سائے بھی ملے جب آپ دھوپ میں ہوتے ہیں ہزار ہا شجر سائدار راہ میں ہوتے ہیں تو کچھ سائے ملے بہت اچھے ملے مثلا یہ کہ مجھے ایک بہت حبیب فیملی سے میرا خیال ہے ایک قریبی تعلق رکھنے والے بہت بڑے سیٹھ تھے توقید زیادی صاحب وہ توقید زیادی صاحب اور چیز تھے یعنی یہ علی اکبر سیٹھ تھے ابراہیم برودرز ان کا ایک بہت بڑا ہے اب بھی ان کی بہت فکریاں وغیرہ ہیں ان کا چونکہ میری آواز بہت اچھی تھی اور میں ناتفانی بھی کرتا رہا اور اس آواز کی وجہ سے سلام بغیرہ اور حضرات شیعہ کی حالانکہ ہم لوگ ہمارا خاندانی تعلق نہیں ہیں لیکن ویسے بھائے ہم بھی امام اکسین کو حضرت ہم بھی امام نہیں تو وہ جو میں پڑتا رہا تو اس کے ذریعے سے پھر مجھے انہوں نے رکھا اپنے گھر رکھا اور میں ایسے بنگلے میں رہتا تھا ایسے کہ بہت اچھی طرح رکھا بہت اچھی طرح لیکن پھر یہ ہوا کہ پھر ادھر شائروں کا حلقہ بھی تھا حضرت نہیں تمروی اچھا اسی زمانے میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہو گیا اور ادھر اب وہ وہ لوگ بڑے نیک اور مذہبی لوگ تھے وہ ان چیزوں سے بہت دور تھے تو ادھر مجھے پینے میں نہیں کہ کبھی شوق شروع ہو گیا تو وہ گھر مجھے ایسا سامروبی صاحب کی بیٹھا اس طرح مہا بیٹھنے آنے بعد میں ہم ادھر آنے لگے تھے نا جس وقت وہاں تھی تو وہ گھر مجھے ایسا قفص معلوم ہونے لگے کہ بھئی ہے کہاں کہاں گرفت ہو اچھا سہر صاحب والا وہ تو ماحول بالکل دوسرا تھا اور بہرحال پھر میں ادھر نکل آیا اور اپنا شائروں میں گزربتصر ہوتی رہی اچھا سہر میں وہ جیسنا مانے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ایک تو آوارگی گھر سے دوری اور پھر ایسی محفلوں میں بھی پھر آپ بیٹھنے لگے کہ جہاں یہ سارے مسائل اور شائری تو یہ بتائیے کہ کوئی عشق کا کوئی معاملہ تھا کوئی سلسلہ تھا کسی کو چاہا آپ نے ٹھوٹ کے یعنی پہلا عشق ہاں 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 نہیں مجھے دوسرا ہی عشق ہوا ہے پہلا نہیں ہوا ابھی پہلے کی تلاش ہے ہاں ہاں ہاں